نئے انداز اور ہر دفعہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ روٹی چاول آپ سب کو اسلام عرض کرتی ہے اور نئے آنے والے مہمانوں کو خوش شام دید میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی میری آواز پہنچ رہی اللہ پاک ان سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں صحت و سلامتی اور خوش آدھا رزقے حلال دے اور خوشیوں سے برپور لائف دے اور والدین کے لئے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سنیک اور صدقہ جاریہ بنا دے اور خوشمند حضرات کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین سم آمین تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن چومن اور وہ بھی میری سٹائل میں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپیاں باس آنی دیکھ سکیں اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں سپیگٹی نوڈلز ہیں ایک فل پیکٹ ہے یہ ایک عدد ہے فل پیکٹ اور بونلیس چکن ہے بغیر ہڈی کے چکن ہے یہ اس کی سٹرپس میں نے کاٹ لیں اس کو اچھی طرح دھو کے اس طریقے سے اس کی سٹرپس کاٹ لیں باری کباری اور ہڈی بلکل نہ رہے ہیں بس یہ چیز چیک کا لینی ہے اس طریقے سے آپ نے تیار کا لینے ہیں اور وائٹ پیپر ہے وان ٹیبل سپون ہے اور چلی سوس ہے دو ٹیبل سپون ہے چلی سوس اور نمک ہے وان ٹیبل سپون نمک ہے اس میں سپیگٹیز بھی بوائل کریں گے اور نوڈلز بھی دیار کریں گے اور شکر ہے وان ٹیبل سپون ہے لسن ہے وان ٹیبل سپون اور سویا سوس یہ بھی دو ٹیبل سپون کے برابر ہے اور وستر شر سوس ہے یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے اور بٹر ہے کوئی سابیا بٹر لے لیں وان ٹیبل سپون ہے اور آئل ہے دیر ٹیبل سپون کے برابر آئل ہے اور سرکہ ہے وان ٹیبل سپون اور بند کو بھی ہے تھوڑی سی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق جتنی آپ چاہتے ہیں گاجر ہے کچھ کٹی ہوئی باریک اور شملا میرچ ہے کٹی ہوئی اور فل ایک جگ پانی کا ہے یہ دو لیٹر پانی ہے یہ میں نے بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ آپ کو بتا دی ہے سپیکٹیز بوائل کرنے کے لیے اور اس میں نمک بھی ڈالیں گے اور آئل بھی ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے بغیر ٹائم ضائع کیے ایک پرانا سا دیکچہ آپ رکھا کریں بوائل کرنے کے لیے کیونکہ برتن خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو فل آج کر کے دیکچہ میں نے رکھ دیا ہے اور اس میں دو لیٹر پانی جو میں نے بتایا تھا وہ اس میں ڈال دیں جب تک پانی بوائل ہوتا ہے ہم جو ہے سوس تیار کر لیتے ہیں تو آئل بھی ڈال دیں اس میں اور نمک بھی ڈال دیں اور ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہم کرتے ہیں اب پین میں نے ایک لے لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون جو بٹر بتایا تھا وہ ڈالیں گے اچھی طرح سارا جو ہے بٹر نکال لینا ہے اور وہ چکن جو تھا دو سو گرام وہ اس میں ڈال دیا ہے بون لیس چکن جو میں نے سٹرپس میں کٹا ہوا تھا اس کو فرائی کرنا ہے اور آنچ تھوڑی تیز رکھنی ہے یعنی کہ میڈیم آنچ پہ آپ نے نہ زیادہ میڈیم آنچ پہ اس کو پکانا ہے اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیں اور ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ پہلے لسن ڈال دیا ہے پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے لسن کو ہم نے اس میں ڈال کے اس کے ساتھ ہی چکن کے ساتھ ہی فرائی کر رہے ہیں اور اچھی طرح لسن بھی اس میں تاکہ مکس ہو جائے اور پھر اس کے بعد باقی انگریڈینٹس ہم ڈالنا شروع کریں گے اب نمک ڈالنا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کم ڈالنا ہے اور وائٹ پیپر ڈال دیا ہے وان ٹیبل سپون جو وائٹ پیپر بتایا تھا وہ ڈال دیا ہے اور شکر ڈال دیا ہے وان ٹیبل سپون جو شکر بتائی تھی اس سے بہت زبردست فلیور آتا ہے شکر ڈالنے سے چینی سے اس طرح فلیور نہیں آتا جتنا شکر ڈالنے سے آتا ہے اور سرکر ڈال دیا ہے جو وان ٹیبل سپون بتایا تھا سرکر وہ اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے اور بہت ہی اچھا سیور آ رہا ہے اس کی بہت پیاری سپون آ رہی ہے اس کی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب پانی وائل ہو چکا ہے سپیگٹیز اس میں ہم نے ڈال دی ہیں اور اس کو مکس کر لیں ذرا تاکہ آپس میں جوڑے نہیں اور آئل بھی اسی لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ آپس میں سپیگٹیز جوڑے نہیں اور نوڈلز کے لیے بھی ہم ڈالتے ہیں مطلب سپیگٹیز ہوتی ہیں پاستہ ان سب کے لیے اب سوسز ہم نے ڈالنے شروع کرنی ہے تو اس نے جو ہے جو سوسز بتائی تھی تو ساری اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو پھر مکس کرنا ہے اور پھر زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور ہماری جو ہیں وہ سپیگٹیز بھی وائل ہو چکی ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے جب ہو جائیں تو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تیار ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھئے اور اس کو اب چھانی سے نکال دیں گے اور تھنڈے پانی سے گزار لیں گے اور پھر پین لیں گے اسی پین میں ساف کر کے آئل ڈالا ہے میں نے اور سبزیاں جو بتائی تھی بندگو بھی شملہ میرچ اور گاجر جو چیز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں جو پسند کرتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سوسز میں بھی کیونکہ نمک ہوتا ہے تو اس لئے نمک بہت کم رکھنا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اس لئے میں نے نمک کم بتایا ہے تو ہلکا سا ان کو سوتے کریں گے سبزیوں کو پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے چھوٹکی کے برابر نمک ڈالا ہے میں نے اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ نمک اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور اس میں سپیگٹیز ڈال دیئے اور ان کو تھوڑا سا بس پکانا ہے زیادہ نہیں اس کو اچھی طرح سے ویجیٹیبلز میں مکس کر لیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں زیادہ چمچہ نہیں چلانا ہے تاکہ یہ اسی طرح رہیں ٹوٹے نہیں بس اور نہ ان کو زیادہ پکانا ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے آئل بہت کم رکھا ہے اور اب جو سوس تیار کی تھی چکن سوس جو ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ڈال دینی ہے بہت ہی زبردست اس کا فلیور ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ بنی ہے ماشاءاللہ سے اور بہت پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ گھر پہ ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ ریسپی بہت ہی سمپل ہے اور بہت جلد تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹ اس کا ڈیفرنٹ ہے آپ نے بہت پاستے بھی کھائے ہوں گے سپیگٹیز بھی اور چومن بھی بہت بنایا ہوں گے لیکن جو میں نے آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی ہے اور دیکھئے جھٹ پٹ یہ تیار ہونے والی ہے اور کتنی سمپل ہے اس میں کوئی نہ زیادہ آئل ہے اس میں اور نہ ہی زیادہ اس میں پکانے والا کوئی کام ہے اور میں آپ کے سامنے اب ایک پلیٹ میں ڈال کے کھا رہی ہوں اور انجوائی کر رہی ہوں آپ لوگ بھی گھر پر بنا کر انجوائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ